دوستو ایلون مسک، مارز زگربرگ اور نورا فتح ہی ان تینوں میں ایک بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں نے ہی ایک نئی قسم کی انڈسٹری کو پیدا کیا ہے جو کہ ان کے آنے سے پہلے موجود ہی نہ تھی جہاں ایلون مسک نے دنیا کو پہلی الیکٹرک کار، ٹیسلا اور سپیس ایکس جیسی کمپنیاں دی ہیں وہیں مارز زگربرگ نے ہمیں دنیا میں پہلی بار سوشل میڈیا دیار نورا فتح ہی نے دنیا کو اپنے جسم کا انگ انگ ہلا کر اپنا دیوانہ بنا لیا اور آج انڈین فلم انڈسٹری میں ان کا نام کسی بھی فلم کی کامیابی کی زمانت ہے کیونکہ فلم جیسی بھی ہو لوگ نورا کا ڈانس اور ان کے ٹھمکے دیکھنے کے لیے فلم ضرور دیکھ لیتے ہیں نورا اپنی خوبصورتی اور اپنے دل کو پگلا دینے والے رقص کی وجہ سے کسی بھی گانے یا فلم کی کامیابی کی زمانت بن جاتی ہیں آج ان کی نیٹورت پانچ ملین ڈالر کے لگ بگ ہے اور وہ پوری بھارت کی انڈسٹری میں اپنی مثال آپ ہیں مگر اس حسینہ کی اداوں کو پیسے کے ترازو میں تولنا مشکلی نہیں ملکے ناممکن ہوگا دوستو نورا اپنے آئٹرن سانگز کی وجہ سے آج دنیا بھر میں ایک آئیکونک سلیبرٹی بن چکی ہیں اور ان کی صرف موجودگی ہی کسی بھی عام سی فلم کو بھی باکس آفیس پر کامیاب کرا دیتی ہے یہ بات کہنا زیادہ غلط نہ ہوگا کہ نورا بولی وڈ میں اب اپنے ٹرینڈ سیٹر بن چکی ہیں جو کہ ہر طرح کے دکیان اسی تصورات کو بھی تباہو برباد کرتی نظر آتی ہیں ٹاک شاک چینل کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نورا فتحی کی زندگی اور ان کے کیریئر کے بارے میں کچھ دلچسپ اور حیرت انگیز باتیں بتانے جا رہے ہیں جو کہ شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں اگر آپ کو ٹاک شاک چینل کی یہ فیکٹ سے بھرپور ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ابھی سبسکرائب کے وٹن کو دباہ کر اور ساتھ موجود گھینٹی کے آئیکن کو کلک کر کے ٹاک شاک کے دوست ضرور بن جائیں فیکٹ نمبر 1 دوستو نورا فتحی 6 فردوری 1992 کو کینیڈا میں پیتا ہی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کینیڈا میں ہی گزارا ان کا تعلق مراکش کے ایک عرب خاندان سے ہے ان کو بچپن سے ہی ادھاکارہ بننے کا شوق بھی تھا اور وہ ہمیشہ سے ہی فلموں کی دیوانی رہی ہیں اس لیے وہ یہ مانتی ہیں کہ کچھی ادھاکاروں کو ڈانسین اور ایکٹنگ دونوں میں ہی مہارت ہونی چاہیے فیکٹ نمبر 2 دوستو نورا کا خاندان گرینڈا میں رہنے کے باوجود بھی ایک پرانی سوچ رکھنے والا خاندان تھا اور یہ لوگ ادھاکاری اور ناج گانے کو بہت ہی برا سمجھتے تھے اور جب بھی ادھاکاری اور موڈلنگ اور ڈانس کے بارے میں نورا اپنے خیالات کا اظہار کرتی تو ان کے گھر والے ان کو کافی ڈانٹتے تھے اور ان کو بھی ایک ٹیبیکل مشرقی لڑکی کی طرح یہی کہا جاتا تھا کہ بیٹا یہ کام اچھے خاندان کی لڑکیاں نہیں کرتی مگر نورا فتحی کا دماغ اپنے ماں پاپ کی باتوں میں آنے والا نہ تھا اور ان کا خاندان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے بارے میں بہت ہی برے خیالات رکھتا تھا اس لئے نورا نے اپنے خاندان کو اپنے مستقبل کے پلین اور اپنی سوچ کے بارے میں بتانا چھوڑ دیا دوستو نورا فتحی ہمیشہ سے ہی ایک پروفیشنل ڈانسر نہ تھی بکہ انہوں نے دوسری ڈانسرز ایکٹرز اور موڈلز کے مقابلے میں ڈانس کی بقاعدہ تربیت بھی بلکل حاصل نہیں کی انہوں نے ہمیشہ صرف ٹیلی ویژن سے ہی دیکھ دیکھ کر ڈانس سیکھا ہے وہ اپنے سکول کے زمانے میں بھی ڈانس میں حصہ لیتی مگر وہ ڈانس میں بلکل بھی اچھی نہ آتی اور سکول میں سب ان کے ڈانس کا مزاق اٹھاتے تھے مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور وہ لگی رہی اور اسی طرح کالوج کے دور میں ان کو نمبر ون ڈانسر کے ایوارڈز بھی ملنے لگے اس کے بعد ان کو ایک مشہور آرٹس یونیورسٹی میں بھی ڈانس کی وجہ سے فری سکولرشپ مل گیا اور یہ ان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا نورہ کو اپنے والدین کے دستخط چاہیئے تھے مگر ان لوگوں نے کبھی اس بات کو دل سے تسلیم نہیں کیا کہ ان کی بیٹی 24 انڈسٹری میں بھی جا سکتی ہے ان کے والدین بس یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کسی کی دلبر رنی بن جائے یعنی بس شادی کرے نائن ٹو فائیو کی عزتدار نوکری ڈھونڈ کر بکایا پوری زندگی اسی میں دھکے کھائے فیکٹ نمبر فور دوستو کالیج کے دنوں میں نورہ کے ماں باپ کی طلاق ہوگی اور گھر کی ساری ذمہ داریاں نورہ کے کندوں پر آگئیں اب ان کو بہت زیادہ منت کرنا پڑتی تھی اور انہوں نے دن کے وقت ایک ویٹرس کی نوکری کر لی اور شام کو ایک کال سینٹر میں جوب کرنے لگیں انہوں نے ایک سال مختلف نوکریوں کی اور ساتھ میں موڈلنگ کی بھی کوشش جاری رکھی سال 2012 میں وہ بھارت میں بھی موڈلنگ کرنے لگیں دوستو نورہ فتحی بتاتی ہیں کہ بھارتی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی پہلی موڈلنگ جوبز کی ان کو کوئی تنخہ ہی نہ ملی بلکہ ان کو یہ کہہ کے ٹرکھا دیا گیا کہ بی بی جاؤ جا کے کام کرو تم کس چیز کے پیسے مانگ رہی ہو تمہیں تو صحیح سے ہندی بھی بولنے نہیں آتی وہ بتاتی ہیں کہ غیر ملکی افراد کا انڈین فلم انڈسٹری میں بہت فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کیونکہ موڈلنگ انڈلسی والے لوگوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی ایجنسی نے ان کو 20 لاکھ روپے ادا کرنے تھے مگر انہوں نے ایک آنا بھی نہ دیا اور ان کا پاسپورٹ بھی ان سے چھین لیا وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان کو یہ کہہ کر فلموں میں رول نہ دیے جاتے تھے کہ ان کی ہندی زبان بہت ہی کمزور ہیں اور لوگ ان کا مزاک اڑاتے تھے دوستو نورا کو پہلی بار بھارت کی فلم انڈسٹری میں 2014 کی ایک فلم روڈ ٹائگرز آف دا سندر برنز میں ایک رول ملا مگر یہ فلم زیادہ نہ چل سکی نورا نے جن فلموں میں اداکاری کے جور دکھائی ہیں ان کے نام ہیں بھوج دا پرائیڈ آف انڈیا سٹریٹ ڈانسر بارٹلا ہاؤس مائے بلڈے سانگ اور کریزی ککڑ فیملی ہے جبکہ اس ان فلموں میں انہوں نے بطورے آئیٹم گرڈ کام کیا ہے جن کے گانے آج پوری دنیا میں ہر نوجوان کی دل کی دھڑکن بن چکے ہیں ان میں شامیر ہیں ٹیمپر مسٹر ایکس ڈبل بیرل بہو بلی کیک شیر لوفر اور روکی ہنڈسوم وغیرہ فیکٹ نمبر سکس دوستو فلموں میں جب نورا فتحی کے گانے ان کی اداکاری سے زیادہ کامیاب ہونے لگے تو ان کو ایک کے بعد ایک بہت سے آئیٹم سونس کی آفرز ہوئیں جن میں سے سب سے زیادہ کامیاب دلبر سونگ ناچ میری جانی پشتاؤگے ساکی ساکی اور ناہیں اس کے علاوہ ان کو بگ بوپس سیزن نائن میں بھی دیکھا گیا جہاں بھی لوگوں نے ان کو کافی پسند کیا بگ بوپس کے بعد انہوں نے جلک دکھلا جا ڈانس کومپیٹیشن میں بھی حصہ لیا دوستو سمجھا جاتا ہے کہ نورا فتح کی کی کیریئر کا پہلا سونگ دلبر تھا مگر حقیقت میں ان کا پہلا بڑا گانا ہارٹی سندگا سونگ نہ تھا کیونکہ اس گانے میں وہ پہلی بار ایک لیڈنگ لیڈی کے طور پر نظر آئیں دلبر گانے نے تاریخ کے سب سے زیادہ فاسٹ ہنڈرڈ میلین ویوز بھی پورے کیے جو کیک ریکارڈ بنا اور آج یہ گانا یوٹیوب پر ایک بلین سے زیادہ ویوز لے چکا ہے نورا کو آج ایک ٹاپ لسٹڈ آرٹسٹ اور پرفالمر کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کے گانے میں کچھ نیا دیکھنے کو ضرور ملتا ہے فیکٹ نمبر سیمن دوستو اپنے کیریئر کے آغاز میں نورا کو کچھ عرصہ اداکار ورن دھون کے ساتھ دیکھا گیا اور دنیا یہ سمجھنے لگی کہ ان دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے مگر یہ معاملہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا اس کے بعد ان کا انگت بیدی کے ساتھ افیر بھی رہا اور میڈیا میں ان دونوں کی خبریں ہمیشہ ہی گرشدش کرتی رہی مگر اس بندے نے بھی الٹا نورا کو چھوڑ کر نیہا دوپیا کے ساتھ شادی کر لی اور اس بریک اپ کی وجہ سے نورا بہت تکلیف میں بھی رہی مگر انہوں نے اپنی کامیابی کو اپنی ڈھال بنا لیا اور اپنے کیریئر پر فوکس کیا بیگ بوس کے دوران نورا کو پرنس کے ساتھ دیکھا گیا بعد میں پرنس نے ان کو پروپوز بھی کیا مگر ان کا یہ تعلق بھی زیادہ لمبے عرصے تک نہ چلا نورا یہ مانتی ہے کہ ان کے گانوں کی وجہ سے بولی ووڈ میں ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے جس کی وجہ سے لوگ آئٹم سانگز کو گندے گانوں کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ ایک پرفارمنس بیسٹ آرٹ فارم کے طور پر دیکھا جاتا ہے نورا اپنے ہر نئے گانے میں ایک نیا سٹیپ فارم لے کر آتی ہیں جس کو کرنا بہت ہی چیلنجنگ ہوتا ہے وہ بتاتی ہیں کہ فلموں میں آپ کو ٹائپ کاسٹ کر دیا جاتا ہے جس کے بعد آپ کو صرف ایک ہی طرح کا کام ملتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو نورا فتحی کے آج کو نیٹ ورث پانچ ملین ڈالر کے لگ بگ سمجھی جاتی ہے اور وہ ہر گانے کا پاکستانی پچاس لاکھ روپیہ وصول کرتی ہیں اور ان کی تقریباً ساری کمائی ہی بولی ووڈ کے ایٹم سانگ سے ہوئی ہے اس کے علاوہ وہ یوٹیوب، انڈوسمنٹ ڈیلز اور ایڈورٹائزمنٹ سے بھی کافی پیسہ کمالے دی ہیں ان کے بیسٹ فرینڈز میں ورندھون، شردہ کپور، ڈیشا پٹنی اور آلیا بھٹ شامل ہیں اور اگر نورا کے پسندیدہ اداکاروں کی بات کی جائے تو ان میں اکشے کمار، شاروخ خان اور شردہ کپور شامل ہیں دوستو نورا آج دنیا میں اپنی خاص اداوں اور سٹائل کی وجہ سے بہت جانی جاتی ہیں وہ ایک کامیاب ڈانسر اور مارشل آرٹسٹ بھی ہیں انہوں نے پیٹھ ہلانے یعنی کہ بیلی ڈانس میں تو پی ایس ڈی کر رکھی ہے ان کے اسی بیلی ڈانس کی وجہ سے ہی دلبر گانا اتنا زیادہ ہٹ ہوا اور اس کو اتنی بار دیکھا گیا نورا نے ایک یوٹیوب ویب سیریز بھی لانچ کی ہے جس کا نام ہے لیڈی سپیشل ٹائپ آف سنگل گرلز آج وہ دنیا میں اس مقام تک پہنچ چکی ہیں نورا نے ایک انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ فلموں کے بہت سے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز نے ان کو دوسری قسم کی آفرز بھی دیں مگر انہوں نے ہمیشہ ہی ان لوگوں کو ریچیکٹ کیا ہے اور ایک پروفیشنل انسان کی طرح اپنے کام کو عزت کے ساتھ کیا ہے نورا آج سنگل تو ضرور ہے مگر انہیں اس بات کا کوئی بھی غم نہیں ہے کیونکہ ان کے مطابق وہ ایک کامیاب انسان ہے اور اسی لیے ان کے ریلیشنشپ سٹیٹس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اکثر لوگ ان کی پاورفل پرسنیلٹی کو برداشت نہیں کر پاتے اور اسی لیے وہ ابھی تک سنگل پڑی ہیں کیونکہ ابھی تک ان کو ان کا مسٹر رائٹ نہیں ملا دوستو نورا فتحی کی زندگی سے ہمیں اس سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے خوابوں کے پیچھے ہی جانا چاہیے اور ان کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے خوشش بھی پوری کرنی چاہیے نورا فتحی کے پورے خاندانے تو کیا پوری دنیا نے ان کو ڈانسر بننے سے روکا مگر انہوں نے اپنی مسلسل مینت اور لگن سے سب کو غلط ثابت کر دیا اور آج وہ بھولی وڈ کی بہترین اور سب سے مہنگی ڈانسر ہیں جن کی موجود کی کی وجہ سے کوئی بھی فاؤں مووی یا پھر کسی بھی آرٹسٹ کی اوفیشل میوزک ویڈیو سپر ہٹ ہو جاتی ہے اور دنیا اس کی دیوانی ہو جاتی ہے کیونکہ آج دنیا اس پری کی دیوانی ہے دوستو بیلے ڈانسنگ کی ملکہ اور کروڑوں کو دلوں پر راج کرنے والی نورا فتحی کے بارے میں اگر یہ فیکٹ سے برپور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوست اب آپ کے ساتھ فیس بوک اور ووٹس ایپ پر شیئر ضرور کریں مزید ایسی ہی زبردست ویڈیوز کے لیے ٹاک شوک کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں اور اگر آپ ایسے ہی کسی اور ٹاپک پر بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ میں لکھے آگز روڈ کریں آپ سے بہت جلد ایک اور زبردست ویڈیو میں ملاقات ہوگی جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ